ویلکم ٹو ڈراما انیلیسز گرل ناظرین پاکستانی ڈرامے اپنی منفرد کہانیوں شاندار اداکاری اور امدہ پروڈکشن کی بدولت ہمیشہ سے ہی مشہور رہے ہیں دوہزار چوبیس میں بھی پاکستانی ڈراما انڈرسٹی نے کئی نئے اور دلکش ڈرامے پیش کیے ہیں جو ناظرین کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دوہزار چوبیس کے دس بہترین پاکستانی ڈراموں پر نظر ڈالیں گے جن میں کئی نامور اداکاروں نے کام کیا اور شائکین نے ان ڈراموں کو پہت پسند کیا ڈراما سیریل اکھارا گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک بہترین ڈراما سیریل جس نے آتے ہی ہر طرف دھوم مچا دی ڈراما سیریل اکھارا انتقام کی ایک ایسی کہانی ہے جو انسانی رشتوں اور جذبات کی پہچیدگیوں کو بیان کرتا ہے ڈرامے میں فیروز خان، سونیا حسین، وسیم عباس، شامون عباسی سمیت دیگر اداکار شامل تھے تمام اداکاروں نے اپنی اداکاری سے مدداؤں کے دل جیت لیے ڈرامے کی کہانی رومینس، فائٹ، ایکشن، سسپینس اور تھرل سے برپور ہے ڈرامے میں فیروز خان نے دلشیر کا کردار ادا کیا جو ایک فائٹر ہوتا ہے ڈراما سیریل جانے جہاں دوہزار چوبیس کا ایک اور بڑا ڈراما سیریل جسے ایئر وائی ڈیجیٹل پر آنئر کیا گیا شائکین نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا ڈرامے میں حمزہ علی باسی اور آئیزہ خان نے مرکزی کردار نبھائے جبکہ ڈرامے کی دیگر کاس میں نوال سید، ساکیب سمیر، اماد عرفانی، سویرہ ندیب، آصف رسامیر اور دیگر اداکار شامل تھے ڈرامے کو کاسم علی مرید نے ڈریکٹ کیا جبکہ ردہ بلال نے لکھا ڈراما سیریل جانے جہاں محنور اور شہرام کی محبت کی داستان کو بیان کرتا ہے شائکین نے حمزہ علی باسی اور آئیزہ خان کی جوڑی اور کمیسٹری کو ڈرامے میں بہت پسند کیا ڈراما سیریل خمار جیو ٹیلی ویجن کا ایک اور شاندار ڈراما سیریل جسے شائکین نے بہت پسند کیا ڈراما سیریل خمار میں فیروز خان اور نیلم منیر نے ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار کام کیا شائکین نے دونوں کی جوڑی اور کمیسٹری کو ڈرامے میں بہت پسند کیا ڈراما سیریل خمار فیض اور حریم کی محبت کی داستان کے گرد گھومتا ہے جبکہ ڈرامے کی دیگر کاس میں ہنہ بیات، ادنان سمد، اسمہ آباس، بیروز سبزواری، زینب قیوب سمیت دیگر اداکار شامل تھے ڈرامے کو مہا ملک نے لکھا جبکہ علی فیضان نے اس کی ہدایت کاری کے فرائز سر انجام دیئے اگر آپ فیروز خان اور نیلم منیر کے فین ہیں تو یہ ڈراما آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ڈراما سیریل جنٹل مین، گرین انٹرٹینمنٹ کا نیا اور بڑا ڈراما سیریل جسے حال ہی میں دوہزار چوبیس میں گرین انٹرٹینمنٹ پر آنئر کیا جا رہا ہے شائکین اس ڈرامے کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل جنٹل مین میں ہمائیوں سعید یمنا زیدی، زاہد احمد، سہائی علی عبدو، احمد علی بٹ اور ادنان صدیقی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامے میں یمنا زیدی، ندر، صحافی زرناب کا کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ ہمائیوں سعید شائکین کو ایک الگ انداز میں نظر آئیں گے ڈرامے میں ہمائیوں سعید ایک گینگسٹر اقبال منہ کا رول پلے کر رہے ہیں ڈراما سیریل جنٹل مین کی کھانی رومینس، تھرل، ایکشن، سسپینس اور مار دھار سے برپور ہے ڈرامے کو خلیل الرحمن کمر نے لکھا ہے جبکہ اس کی ہدایتکاری حسام حسین نے کی ہے شائکین اس ڈرامے کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیو داس ایک اور پاکستانی ڈراما جسے دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ دیکھا گیا اور خوب پسند کیا گیا ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیو داس کو بھارتی چینل زندگی پر آنئر کیا گیا جس کی ہدایتکاری انجم شہزاد نے انجام دی ڈرامے کی کہانی شائرانہ موضوعات محبت اور دوستی کے گیت گھنگتی ہے ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیو داس میں بلال عباس اور سائرہ خان نے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ ڈرامے کی دیگر کاس میں نمان اجاز، سویرہ ندیم، ساتھ قریشی، علین ساری، انوشی عباسی اور دیگر اداکار بھی شامل تھے ڈرامے کی کہانی تیرہ ایک ساتھ پر مشتمل ہے جسے شاہد ڈوگر نے لکھا ڈراما سیریل زرد پتوں کا بند ہم ٹیلی ویجن کا نیا اور شاندار ڈراما سیریل جو اپنی جاندار کہانی کی وجہ سے شائقین میں بہت مقبول ہو رہا ہے ڈرامے کو حال ہی میں دوہزار چوبیس میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر کیا جا رہا ہے ڈرامے میں سجل علی اور حمزہ سوہل لیڈ رول نبھا رہے ہیں جبکہ ڈرامے کی دیگر کاس میں ریحان شیخ، سمیہ ممتاز، علی طاہر، ادنان شاہ ٹیپو اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈرامے کی کہانی دہات اور گاؤں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے میں کئی سوشل ایشو جیسے کہ آبادی پر قابو خواتین کی تعلیم، زچگی کے معاملات اور ڈاکٹروں کی زندگیوں کو لہا خطرات جیسے موضوع کو متعرف کروایا گیا ہے ڈرامہ سیریل جفا ایک اور نیا ڈرامہ سیریل جسے آج کل حال ہی میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر کیا جا رہا ہے شائقین اس ڈرامے کو بہت چوک سے دیکھ رہے ہیں ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے ڈرامہ سیریل جفا میں مابرہ حسین، محب مرزا، سہر خان، زرار خان اور عثمان مختار مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل جفا کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے اپنی جاندار کہانی کی وجہ سے ڈرامہ شائقین میں بہت مقبول ہو رہا ہے جبکہ ڈرامے کو دانش نواز نے ڈریکٹ کیا ہے اور مومنہ دورید نے ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے شائقین ڈرامے میں سہر خان کی ادھکاری سے بہت محضوظ ہو رہے ہیں ڈرامہ سیریل جانسار، جیو ٹیلی ویجن کا نیا ڈرامہ سیریل جو آج کل ہر طرف چھایا ہوا ہے ڈرامہ سیریل جانسار کو حال ہی میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا جا رہا ہے ڈرامے نے آتے ہی ہر طرف دھوم اچا دی ہے ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت چوک سے دیکھا جا رہا ہے اور یو ٹیوب پر بھی ڈرامہ ٹاپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے اس کی ہر قسط کو میلینز میں ویوز مل رہے ہیں شائقین دانش تیمور اور حبا بخاری کی کمیسٹری کو بہت پسند کر رہے ہیں ڈرامہ دعا اور نوشنوہ غزنوی کی محبت کی داستان کے گرد گھومتا ہے شائقین دانش تیمور کو انگری ینگ مین کے کردار میں دیکھ کر بہت محضوظ ہو رہے ہیں ڈرامہ کو رہانہ آفتاب نے لکھا ہے جبکہ اسے محسد مرزا نے ڈریکٹ کیا ہے ڈرامہ سیریل عشق مرشد دوہزار چوبیس کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اور پسند کیا جانے والا ڈرامہ سیریل جس نے شائقین کے دل جیت لئے ڈرامہ سیریل عشق مرشد میں بلال عباس خان اور دورے فشان کی جوڑی نے کیا دھوم مچائی دونوں کی بہترین اداکاری اور کیمسٹری نے ڈرامہ کو سوپر ہٹ اور سب کے لئے یادگار بنا دیا ڈرامہ میں بلال عباس خان نے فضل بخش اور شہمیر سکندر کا کردار نبھایا جبکہ دورے فشان سلیم نے شبرہ سلمان کا کردار ادا کیا ڈرامہ کی کہانی محبت پر مبنی تھی ڈرامہ اکتیس اخصاد پر مشتمل تھا ڈرامہ نے عالمی سطح پر شورت حاصل کی ڈرامہ سیریل خئی جیو ٹیلی ویزن کا سوپر ایڈ ڈرامہ سیریل جس نے اپنی منفرد کہانی کی وجہ سے شائقین کے دلوں پر راج کیا ڈرامہ سیریل خئی کو دوہزار چوبیس میں آنئر کیا گیا ڈرامہ سیریل خئی نے آنئر ہوتے ہی ہر طرف دھوم مچا دی نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ڈرامہ سیریل خئی میں فیصل قریشی اور درے فشان سلیم نے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ ڈرامہ میں دیگر اداکاروں نے اپنی اداکاری سے ڈرامہ میں چار چاند لگا دیئے ڈرامہ کی کہانی پتھانوں کی ایک رسم خئی کے گرد گھومتی ہے ڈرامہ رومینس، ایکشن، تھرل، سسپنس اور مار دھار سے بھرپور تھا ڈرامہ کو سکلین عباس نے لکھا جبکہ سید وجات حسین نے اسے ڈریکٹ کیا ڈرامہ میں فیصل قریشی نے چنار خان اور درے فشانے رمدہ کا کردار ادا کیا ڈرامہ میں دکھایا گیا کہ رمدہ کے والد اور بھائیوں کو خی کر دیا جاتا ہے اور اسے زبردستی شادی کر لی جاتی ہے اب رمدہ دشمنوں سے اپنے بھائی اور والد کے قتل کا بدلہ لیتی ہے ڈرامہ کی کہانی انتہائی دل دیلا دینے والی تھی جسے دیکھ کر شائکین کے رونٹے کھڑے ہو گئے یہ تھے روا سال کے دس بہترین پاکستانی ڈرامے اگر آپ کو وقت ملے تو یہ ڈرامے ضرور دیکھیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں